بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ٹھک ٹھاک ہوں گے تو آپ سب کے لئے میرے پاس دو نیوز ہیں ایک بری خبر ہے اور ایک اچھی خبر ہے سب سے پہلے بری خبر آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں ہمارے اس وائٹ چکور کی جو فیمیل ہے وہ مر گئے ایکسپائر ہو گئی ہے اور البتہ اس کے ہم نے کچھ انڈے لے لئے تھے جو الحمدللہ فرٹائل ہیں یہ نہیں معلوم ہو سکا کہ کیا مسئلہ ہوا تھا اس کے ساتھ دس سے پندر منٹ کے اندر لڑھ اس کی ڈیت تو بھی صحیح ٹھک ٹھاک تھے اور یہ پیر ماشاءاللہ ہلڈی ایکٹیو ہے ان کے بھی ایکسپائر ان کیویٹر میں یہ بھی ماشاءاللہ ٹھک ٹھاک ہے اور یہ رہے ہمارے ایکزیبیشنز ان کو میں نے مٹکی پروائیڈ کر دیئے کہ آپ اپنا ایکز لینک کا ٹائی ون کا آ چکا ہے اپنا گھر بس آئیں اور گوڈ نیوز آپ سمجھ گئے ہوں گے آواز سنکے تو جی بلکل یہ گوڈ نیوز ہے آپ سب کے ڈیمانڈ پہ رو کا پیئر ہم نے لے لیا ہے یہ ہے فی میل ماشاءاللہ سے ہلڈی ایکٹیو اور تھوڑی سے اگریسیب اور یہ رہا اس کا میل تو چلیں ان کو بھی سیب ڈالتے ہیں ایک 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 یہ لے یہ لے سیب کھا لے پکڑ اور ابھی فی میل کے باری یہ تھوڑا غصہ کرتی ہے اگریسیب ہے مٹو سیب کھا لے یہ لے یہ لے سیب کھا لے یہ دیکھیں یہ تھوڑا غصہ کرتی ہے غصہ کیوں کرتی ہے کیونکہ اپنا گھر تیار کر رہے ہیں اور اب یہ پرائیویسی مانگ رہے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا کہ ماشاءاللہ سے ہمارا یہ پیئر آپ کو کیسا لگا چلتے ہیں اپنے باقی پیئرز کے پاس یہ رہا ہمارا پلم ہیڈ کا پیئر اور ان کو بھی میں نے مٹکی پروائیٹ کر دی ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ اس سیزن میں ہم ان کی بریڈ ضرور دیکھیں ان کو بھی سیب کٹا ہوئے ڈال دیں ان کو بھی سیب ڈال دیا گیا ہے تو ابھی اپنا صبح کا ناشتہ انجوئے کریں اور ہم آپ کو دکھاتے ہیں اپنے سیکنڈ ایگزبیشن اس پیئر کو میں نے کھول دیا اب یہ تھوڑا اپنا گھومے پھریں اور اس وائٹ کے لئے میں ابھی فیمل ڈونڈ رہا ہوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دونوں ہی ہلدیاں رکھتے ماشاءاللہ کمنٹ ضرور کیجئے گا ماشاءاللہ سے اپنا سیب ایک پورا کھا چکا ہے اس کو دوسرا سیب بھی دیتے ہیں مٹو یا لے سیب کھا لیں یہ فیمل اتنی بے اتباری ہوئی ہوئی ہے کہ میں دوسرا سیب یام پہ لگا رہا تھا اس نے سیب کھاتے کھاتے نیچے پھینگ دی ابھی پتہ نہیں لیتی ہے کہ لڑکی ہے مٹو لے لے وہ دیکھیں اسی کو ڈال دیتے ہیں یہی کھائے گا ماشاءاللہ سے یہ رہے ہمارے کوکٹل اور یہ اپنا اور یہ اپنا سیکنڈ پیئر ایکزویشن کا ماشاءاللہ سے شوق کریں اس کا سائز دیکھیں اور ان کو بھی میں نے یہاں پہ مٹکی لگا دیئے اور اس کے ساتھ ساتھ کوکٹل کو بھی مٹکی فرام کر دی گی ان کو بھی ان کے سیب دیتے ہیں جب سے میں نے باکس لگایا ہے آج دوسرا تیسرا دن ہے تو تب سے فی میل جو ہے باکس کو چیک کر رہی ہے اپنی تسلی کر رہی ہے کہ میری بریڈنگ کے لیے یہ جگہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے اور اسی طرح میل بھی کرتا ہے ابھی تو فیلال یہ کھانے پہ لگا ہوا ہے یہ کھا رہا ہے اور ہمیں اپنا باکسک کریں یہ بھی اپنا پیر بنا رہے ہیں دیکھ سکتے ہیں امید ہے انشاءاللہ اس سیزن ہم ان کی بریڈ لے سکیں گے آپ سب کو معلوم ہے جیسے کہ ہمارا سٹ اپ لون میں اور میں بات کرنے لگتا ہوں بیچ میں فی میل شروع ہو جاتی تو کل انشاءاللہ یا پرسو میں آپ کو اس کیش کو کور کر کے دکھاؤں گا اور ان سب کے لیے ایڈوائز دوں گا جن کے برڈ کو مچھر تنگ کر رہے ہیں تو اس کو کیسے کور کریں یہاں سے یہ یہاں سے یہ دونوں ایک ساتھ بور رہے ہیں یہ دیکھئے میں دور بیٹھا ہوں اور یہ فی میل بھی اپنی مٹکی کا معاینہ کر رہی ہے کہ ایکس دینے کے لیے یہ جگہ سیو ہے کہ نہیں اور میل اس کے پیچھے پیچھے تو انشاءاللہ اس دفعہ ہم ان سب سے بریڈ لیں گے اور آپ کو دکھائیں گے یہ دیکھئے شاید فی میل کو اپنا گھر پسند آگیا ہے اور وہ مٹکی کے اندر چلی گئے اور میل کو بھی آوازیں دے رہی ہے تو بھی دیکھتے ہیں میل بھی جاتا ہے کہ نہیں اور مسکتی کی فی میل کو میں نے وائٹ کے ساتھ فلال بند کی ہے اور دیکھتے ہیں یہ اس کو کراس کرتا ہے کہ نہیں کرتا اور اگر کرتا ہے تو ان سے کیا بریڈ آئے گی یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ چھوٹا سیکھ ایکسپیرمنٹ ہے اللہ کرے کامیاب ہو جا میل بھی اندر جانے کی کوشش کر رہا ہے دیکھتے ہیں اندر جاتا ہے کہ نہیں جاتا تو یہ تھی آج کی ہماری چھوٹی سی ویڈیو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا نیکس ویڈیو تک کے لئے مجھ کو دیجئے جہزت اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ